میرے ردبہ ہیں میں یہی گورمنٹ یوپیہ سلنہ میں پڑھتے ہوں ایٹھ کلاس میں پڑھتے ہوں بہت زیادہ اچھی سے پڑھاتے ہیں میں سکس میں یہاں پہ آئی ہوں مجھے نہیں لگتا تھا یہاں پہ اتنا اچھا پڑھاتے ہیں مگر آج میں ایٹھ میں پڑھتا ہوں یہاں پہ بہت اچھا پڑھاتا ہے میرا بائی بھی پریاد سکول میں پڑھتا تھا انہوں نے بولا تھا میں پریاد سکول میں آپ کا داخلہ کروں گی مگر میری فرنڈ سارے یہاں پہ آئے اور میں بھی یہاں پہ آئی تھی میرے گر والوں نے بولا پراش در میں سکول میں اچھے پڑھاتے ہیں کے لیے مگر یہاں پہ بہت زیادہ اچھا پڑھتے ہیں آج میری گر والوں نے بولتے ہیں میری بائی سے میں بھی بہت اچھا پڑھتے ہیں میری بائی سے زیادہ میں ہاں یہاں بہت زیادہ اچھی علم دی جاتی ہیں اور یہاں پہ 살�ispeakشن بھی کرتے ہیں تیرا میرا ملک اللہ سب کا راز ہے ایک خدا لا الہ الا اللہ اس کا ہر دم ذکر کیا کر اپنی موت کی ذکر کیا کر آخر تیرا مقام بنا لا الہ الا اللہ دوست اپنے رہنمہ اپنے لیڈر میر سیف اللہ صاحب کا کس نے وقت نکالا اور یہاں ہمارے درمیان آئے ہمارے ہوسٹ آبزائی کے لیے آپ کا دیسہ شکریہ اس وقت بھی اپنے طلباؤں کی نشون نما کے لیے خوشہ ہیں اور ہر سطح پر جواب دے ہیں حال میں آپ شاید کسی پریویٹ سکون کے ایک فنکشن اٹینڈ کر کے آئے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں اور یہاں کی فنکشن میں آپ کو کافی فرق نظر آیا ہوگا لیکن ساتھ میں میں یہ بھی کہا ہوں کہ وہاں کے والدین اور یہاں کے والدین آپ کو بھی نمائے فرق واضح ہے کہ وہاں کے والدین جو ہیں وہ اپنے بچوں کی تعلیم خرید کر لیاتے ہیں اور یہاں آپ کے ادارے کے اندر بچوں کو تعلیم مبت میں ملتی ہے اور وہ مبت کی تعلیم صرف یہی نہیں کہ ان کو ایک ہماگیر شخصیت بنانے کے لیے کام کیا جا رہا ہے مارکمے کے اندر ہولیسٹک ڈیولپمنٹ کا جہاں تر تعلق ہے اس ہولیسٹک ڈیولپمنٹ میں اس وقت سرکاری سکون سب سے آگے ہے میں یہاں پہ اپنے زونل ایڈکیوشن آپ سے منظور احمد بچ صاحب کا بھی شکر بزار ہوں کہ جہاں آپ زلہ کے اندر دیکھیں تو ترہدام زون حسب سے آگے نوائے کار کر دیجئے میں مشہور ہے میں ان کو بھی خراج پیش کرتا ہوں یہاں ہمارے میڈیا کے جو کشیلی ٹراؤنس ہے اس نے مجھے بھی کچھ سوالات بھی پوچھے کہ یہاں بہت سے قرضیم حضور میں آئی لیکن میں آپ کی نوٹس میں بھی لانا چاہتا ہوں اساتیزہ اس وقت دونے گو مشکلات سے درددد گوچائے ہیں اساتیزہ کو اس وقت کنورویشن کا ماملہ پرموشنز کا ماملہ اور سب سے بڑھتر کنورس کا ماملہ ہمارے آپ کے ساتھ ہی آپ ہی کے دوست گلانیبی شوکین صاحب اس وقت خبگاہ میں گینٹی دے رہے ہیں جبکہ ہماری ہائرسپنٹرین لدنور میں پوشٹ کھانی ہے ہماری ایسا تیزہ زون بھائیوں میں ہیں جن کی عمر کا تتازہ یہ ہے کہ آج ان کو نزدیک میں کہیں ہونا چاہے صاحب کا ٹرانس پر پارسی کے مطابق انہیں صرف ایک سال بارڈر ایریا میں دینا تھا ایک سال تو بزر گیا ڈیڑھ سال ہونے تو ہے لیکن ابھی بھی ان کا طبعہ دلہ واپس نہیں ہے میں آپ سے ہی امید کرتا ہوں آپ کو اللہ نے ایک وقت کے بعد یہ رتبہ دیا یہ عہدہ دیا اور آپ اس کے حق دار بھی ہیں اور آپ اس کے لائک بھی ہیں آپ کے رجیم میں یہاں پہ جو کام کاٹ ہوئے جو زمین سطح پہ کام ہوا آج دس سال کے بعد لوگوں نے آپ کو اس کا سلح دیا مجھے سال کے بعد لوگوں نے آپ کو اس کا سلح دیا صلاح والاک مناسب مجھے سال کے بعد لوگوں نے آپ کو عالمان کا ایک although اس کے بعد دیا کب blending لوگوں نے استرگیز میں empreمن Everyman تم ہیں جو زمینے جو زمینے کے پیشے تھے کمےinde اس کے بعد ایک جسدددد آقا ہے چھتر آقا بعد آقا کے بعد عجelہ ہم چاہے سٹی لیونڈا ہے یا پرانچالی لیونڈا ہے یا دیشتی لیونڈا ہے ہم چاہے اس سکول پا کن تلی برو آٹھ یم بچ ہم تلی ان کے لی کمکلیٹ بیشتر یم بچ ہم تلی ان کے لی ان کیون چوچر مستقبل تابناغ بیشتر روشن بیشتر خوبصورت بیشتر یلگن تیٹر، استاد یلگن سو پرنام انگویر سے من سکول انگیں یل تم گرمت خوش آل آسان تو ان سکار آسان سکار ہیں جو کہیجے تیٹر آج خوش آل تم سن خوشو لی ہنی اثرات پی تاک سکول پہ تم سن دے خوشو لی ہنی اثرات پی تمن بھکن پہ تم سن دے خوشو لی ہون تین دن اپراد آسان تم ایکن مستق دل اسمان کے تم سن دے شب شعور اس کے لئے میں اس کرسکتے ہیں اس نے ایبادیت اور نوٹا اور بنائے گا اس میں کوئنٹ وایز آئیت ہوں کہ میں کچھ کچھ پوائنٹ میں ایجوٹیٹ کروں سکھ پوائنٹ اس کے تجمے کا اتکار لکھ کچھ پوائنٹ شخصوں کچھ مخصومی شخصوں جو زنہ امیجردی ہو سالوں کے سے کچھ شخصوں یوں خطر ایسی کاخل پہ پر پروسس کریں کچھ ایشو شخصوں یوں خال ہے تین سال میں زنو میں رہا ہوں اہزا آرشی تو تاب سے نہیں آگے مورتران میر سیفولہ صاحب ایمیل کانت چونسی ترہیگاں محمد ایمین خان صاحب چیئرمنٹ کیچرز فورم جمعین کشویر وردی زاڑیو زون ترہیگاں منظر صاحب ملانبی شوکین صاحب میرے رہبرت رہ چکے ہیں تو سینئر لیکچر آ رہا ہے آج ان کی پوسٹنگ سوپور دمگا میں ہیں تو رحمہ صاحب سینئر اسٹین اور ہیڈ میسٹریس ہائی سکول شمناغ آشا جی ملک خیال صاحب میرے دوست بھی ہیں والدین حضرات میرے بہنیں رحمت اللہ وبرکاتہ مجھے یہاں تقیر نہیں کرنا ہے مجھے کچھ میر صاحب سے کچھ کہنا ہے میرے دیکھا ہیڈی سکول شکل شکل کچھ شکل سمس بلایہموک тотک جمع ملک خوبصور طاقingu ہے صاحب سوش ملک خیال صاحب سے کچھ ہے ہم آپس باکس کچھوں کو سکر کوئیر جساس دا همس باکس کچھ ڈیوازست کچھ تو سکر کوئیر شکل او صاحب کریں وہ صاحب وشانہ بسیر باتت باکس کچھ پوستن ہے سکر جس پورس کرگوز سکر کوئیر ملک خیال کریں ایسی کھل سیزے تک مجھے ہیں ٹھیک سیزے تھے آپ جو ساتھ لیا چیزے جو ان را ببیس کھل جب میں تلوشان شامد جو وہ دیوش ایٹ روز ہے جو اس جنگ است جو اس کی طرح جو اس پر اکم تلوشتر جو روزات جو ساتھ لیا جب ساتھ لیا جو ساتھ لیا کم مجھے کیل اگر مجھے چکے جو ذائم جو ذائم انہی چھوئے سکول دیمارے تہچ چوار ہیں میکچ вы چیک لائے مشت profession دس نگ آلٹ comση والسکول زمداری پریجکٹی ڈیسکوہ ترہ پریش ہے ب mitigate عمال کرشاہ موسیقی 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 اچھی ہو پیچر فرینلی ہو ایک خوشحال رہنا چاہیے اس کا مند خوش رہنا چاہیے کہ ذہنی کو دپریشن کا شکار بھی نہیں ہونا چاہیے یہ آپ اپنی ریٹائرمنٹ کو ہوگا تین سال چار سال کشمیر کراون کا شکریہ آپ نے خود اکس بنجی کی یہاں کے پروگرام کی یہاں کے زاریوں صاحب یہاں کے ایک ماہری تعلیم یہاں کے سربراہ ہیں سکول کے عبد الحمید صاحب آپ نے خود دیکھا کہ ہمارے بچوں کے اندر کتنا ٹیلنٹ ہے اس ٹیلنٹ کو اجاگر کرنے کے لئے جو ہمارے اساتذہ دن دگنی رات چگنی محنت کر رہے ہیں اور یہ اپنی مثال آپ ہے آپ نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے جو پروگرام یہاں پہ آپ کے سامنے بظاہر نمائی ہوئے اور ان پروگراموں کی وسادت سے آج یہ لگ رہا ہے کہ ہمارا بچہ ہمارے سرکاری سکولوں کے اندر زیر تعلیم جو ہے یہ پورے اچھی نشونمہ یا ہولسٹک ڈیولپمنٹ کے لئے مفید ہیں اور اس کے لئے یہ تمام کے تمام ادارے جو ہیں اس وقت سرکاری سکول جو ہے یہ صرف سولنا کی بات ہی نہیں ہے آپ ہر جگہ جائے جہاں کہیں جائے اس وقت استاد جو ہے بہت زیادہ محنت کر رہا ہے بچوں کے لئے اور محکمہ تعلیم کی جو شہنی رفتہ جو بحال ہوئی ہے اس میں اساتذہ کا اقلی دی رول ہے دیکھیں آپ کا سوال بجا ہے لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر آپ کے سہن کے اندر صاف شفاف پانی کا چشمہ موجود ہو لیکن آپ فنکشنز کے لئے تب بھی بازار سے وارٹر لے آتے ہو بوتلیں لے آتے ہو ایک فیشن چلا ہے کہ ہم خرید کے تعلیم لے آئیں ورنہ یہ بات صحیح ہے کہ اس وقت سرکاری سکولوں کے اندر جو ہولسٹک ڈیولپمنٹ کا کنسپٹ ہے اینی پی ٹوونٹی ٹوونٹی کا نیشنل کیریکولم فریمور کا ان تمام چیزوں کو اپنایا جا رہا ہے عمل آیا جا رہا ہے سرکاری سکولوں کے اندر اور آپ دیکھ لیجے بطل دریج ہمارے انرولمنٹ کا اضافہ بھی ہو رہا ہے اور ایک اور بات میں آپ کا کہوں کہ جب ہمارا ریزلٹ ہوگا ٹویلت کا ہے ٹینت کا ہے آپ پوشنوں اور ڈیوجنوں میں سرکاری سکولوں کو آگے پائیں گے آپ نیٹ کے اگزاموں میں سرکاری سکولوں سے نکلے ہوئے بچوں کو آگے پائیں گے آپ کے ایس کے اگزاموں میں سرکاری سکولوں سے نکلے ہوئے بچوں کو آگے پائیں گے اور آپ دیکھ لیجے ہمارے بڑے بڑے سکول ہیں جہاں صرف ایڈیمیشن کے لیے لاکھ دو لاکھ رپا لے آ جاتا ہے جہاں منتلی فیز پچاس ہزار بھی تجاوز کر چکا ہے وہاں کے بچے اتنا نہیں کر پا رہے ہیں نیٹ کے اگزاموں میں جتنا ہمارا سرکاری سکولوں کا بچہ کیونکہ اس کا کنسپٹ جو ہے وہ بنیادی سطح پر کلیر کیا جاتا ہے ہمارے ادھر اب اینی پی ٹوانٹی ویٹن کے مطابق ہمارا نپن بھارت آ گیا ہے نیشنل پروگرامز آ گئے ہیں ہولیسٹک ڈیولپمنٹ کے پروگرامز آ گئے ہیں ان کو لے کر ہمارا تیچر جو ہے وہ کافی حساس ہے اور تیچر کو بھی جواب دے بنایا گیا ہے تیچر کو اب کہیں پہ لاپروہی کرنے کی ایک ذرہ سی بھی گنجائش نہیں ہے میرے بھائی میں آپ کو اس سوال کا جواب اس طرح دے ایک جمہوری ملک ہے بہت بڑا ملک ہے پھر مکمہ تعلیم جو ہے یہاں کا اسٹیبلشمنٹ ایک لاکھ بیس ہزار سے تجاوز کر چکا ہے یونین بنانا ہر ایک کا حق ہے اب دیکھ لیجئے یہاں پہ ہر ایک کے الگ الگ نویت کے معاملات ہیں معاملات حل ہوتے گئے نئے معاملات ابرتے گئے اگر سرکار ایک بار تمام اساتیزہ اور جس میں جو مکمہ تعلیم میں کام کر رہے ہیں ان کے معاملات کو حل کریں تو کسی کو یونین بنانی کی ضرورت نہیں ہے رہا سوال جو آپ نے دیکھا کہ کال رہا چلتے بھی لوگ آئے یونین کے نام پہ منیسٹر ایڈکیشن سے ملاقی ہوئے دراصل میرے سامنے یہی بات ہے کہ سٹریم لائن کرنے کی ضرورت ہے ہمیں دیکھنا چاہے کہ کہیں ہم کلاس چھوڑ کر کسی منیسٹر کے پاس جا رہے ہیں کسی ایمیلے صاحب کے پاس جا رہے ہیں کہ یہ ہمارے سکول کے اندر جو بچہ ہے اس کی تعلیم پہ کوئی اثر تو نہیں پڑتا ہے اس کی تعلیم تو متاثر نہیں ہو رہی میں جس تنظیم کی سربراہی کرتا ہوں آپ کی جانکاری کے لیے بتاؤں ہمارا کنٹیجنٹ پیڑ سے لے کر پرنسپل تک زاڑیوز اس میں ہیں لیکچرئرس اس میں ہیں ہیڈماسٹرس ہیں رہبری تعلیم ہیں اور یہ واحد تنظیم ہے جو انٹرنیشنل لیول نیشنل لیول اور انٹرنیشنل لیول پر ریکوکنائے سب سے پہلے یہاں پہ آج انوال دے ہے یوپی اصولنا میں جو ہمارے زون کا ایک بہت ہی نمائیہ سکول ہے اوٹسٹیننگ پر فارمینس اس کی اوٹھوار ڈسٹک رہی ہے تو اس کے ساتھ ہم آج چونکہ چلڈنز دے ہیں ہم بچوں کو سارے جتنے بھی زون کے بچے ہیں یا ڈسٹک کے ہیں سارے نیشن کے بچے ہیں ان کو موارک بات پیش کرتے ہیں آج بچوں کے دن ہے بچوں کے ساتھ یہ بچوں کی وجہ سے ہم سارے لوگ ہیں یہاں پہ ٹیچر ہیں ہم لوگ ہیں تو بچوں کی وجہ سے ہیں جب ہمارے بچے ہیں تو ہم ہیں انشاءاللہ بچوں کی وجہ سے ہیں اور بچہ ہمارا پرائیٹی ہے اور اس کو پرائیٹی بیس پہ ہم لیتے ہیں اس کی ایڈوکیشن ہو اس کی مارل ایڈوکیشن ہو اس کی اورال ڈیلوپمنٹ ہو ہماری کوشش رہے گی ہماری پہلے سی بھی کوشش ہے اور اس کے بعد بھی رہے گی آج بھی ہے اس کی ضرورت ہے اس میں ہم نے پروجیکٹ کیا بھی تھا لیکن لینڈ کا ایشو ہے سکول کا انفلسٹرکچر کی یہاں پہ ضرورت ہے ڈیلوپمنٹ کرنے کی اس کو ایکسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے لیکن تاہم یہاں پہ جو سٹاف ہے جو ایڈ ماسٹر ہے اس نے اس کو اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ میرے خیال میں بہت ہی مبارک بادی کے یہ مستحق ہیں کہ اس طرح سے چھوٹے سے سکول کو اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے اور اس کی سکول کی ہم مثال دیتے ہیں باقی جگہ پہ بھی کہ آکے اس سکول کو دیکھیں اور یہاں پہ جو ہے اس سکول کا جو ہے طرز عمل ہے یہاں کی ایڈوکیشن ہے علیکہ چھوٹے سے سکول میں یہ کام فنکشن کر رہا ہے تو اس طرح سے اگر باقی سکولوں میں بھی اس طرح سے کیا جائے کہ چھوٹی سی جگہ کو ویل اچھی طرح سے یوٹیلائز کیا جائے تو میرے خیال میں ایڈوکیشن اچھی طرح سے آکے بڑھ سکتی ہے ہم زیادہ تار نہیں کر سکتے ہیں جب انترانسٹرکچر کا ویٹ کرتے رہے ہیں تو ایڈوکیشن جو ہے اس میں ہماری کوشش رہے گی جو ہمارے ایملے صاحب ہیں وہ یہاں کے لوکل ہیں ان سے بھی یہ ایشو جو ہے بچوں کو کھیل کوت کے لیے وہ بھی ہونا چاہیے اس کے لیے ہم نے پہلے سے بھی ایک پروڈیکٹ ہم نے بنایا تھا جہاں پہ ایڈیشن لیزی صاحب یہاں پہ آئے تھے تو ان سے بھی میں ہم نے ٹیک اپ کیا تھا تو اسا کہیں لیٹ کے ایشوز ابھی رہتے ہیں چونکہ لینڈ جو ہے وہ دیرے دیرے کم ہوتی جا رہی ہے تو کوشش ہماری یہی رہے گی آس پاس ہونے چاہیے ان کے لیے ایک اچھا سا بلڈنگ ہونے چاہیے جسے انفرسٹرکچر جو ہے انہمس ہو جائے ہماری کوشش رہے گی جو کہ یہاں پہ یہ جو سکول ہے اس میں سٹاف ایکویپڈ ہے فولی ایکویپڈ ہے یہاں پہ ایک چھوٹ آیا بھی اپائنٹ ہوئی ہے چھوٹے جو بچے ہیں ہمارے رہے کے جی کے تو ان کی دیکھ رکھ کے لیے جو ہے آیا بھی اپائنٹ ہوئی ہے اس کے ساتھ ہماری پیرنٹ سے یہی اپیر رہے کی کیوں بچے کو جو ہے انسٹرلی گھر میں نہ رکھیں آس کول بیجیں جس سے وہ اپنی ایڈیوکیشن جو ہے حاصل کر لے اس لیے جو ہے تاکہ ہماری جو ٹیچر ہیں وہ بھی سفر نہ کریں ہمارا ہے ٹیچر جو ہے یہاں پہ ہیڈ ماسٹر جو ہے وہ بھی اس کو بھی اس کی جو ہے دکت اٹھانی نہ دیکھتے ہیں تو میرے یہی اپیر رہے گی کی بچے جو ہیں یہ پیرنٹ سے انشور کریں سکولوں کے اندر ہمارے ٹیچر سے کابل ٹیچر ہیں بہت ہی اچھے ٹیچر ہیں ہونہار ہیں ویل کالیفائیڈ ہیں کہ کسی سے کام نہیں ہے تو میرے خیال میں بچے کو گھر میں رکھے یا بچے کو دوسرے تیسرے کاموں میں آج کل کے زمانے میں جہاں پہ اتنا کمپٹیشن کا زمانہ ہے کہ ہمیں پورے ملک کے ساتھ کمپٹیشن ہے ڈلی اور بمبئی یا دوسرے سٹیٹس کے بچوں کے ساتھ ہمارا کمپٹیشن ہے اگر ہم بچوں کی طرف توجہ نہیں دیں گے تو ہم ضروری پیچھے رہ جائیں گے ہمیں بھی آگے بڑھنا ہے ان بچوں کے ساتھ نیشن کے بچوں کے ساتھ ہمیں بھی آگے بڑھنا ہے میرے یہی اپیل رہے گی کہ پیرنٹس کوپریٹ کریں ہماری گزارش سے رہے گی کوپریٹ کرتے ہیں مزید اور ایکسٹل کوپریٹ کرنے کی ضرورت ہے باش 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 بہت باش باش شباش۔ شباش 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 ہاتھا اس کا تجاوش ہوتا ہے ہلا شکلات دلوار شکلات ہلا شاوش ہوتا شاوش ہوتا ہے جاورよろ ریستن ، خسل assistant ڤالو ڈالا گانی زبادには ڤالا 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 موسیقی بہت ساری گیم موم ہے ہم زونال میں جاتے ہیں اور کھیلتے ہیں ڈسٹی گلائر میں بھی جاتے ہیں یہاں پہ تھرٹین ٹیچرز ہیں بہت اچھی سے پڑھاتے ہیں یہاں پہ ساری ٹیچر بہت اچھے ہیں سارے بچوں کو یہاں پہ آنا چاہیے سارے بچے آتے ہیں یہاں پہ پھر ان کلتا ہے سب چیز دیتے ہیں گیمیگ بھی دیتے ہیں بہت اچھا یہاں پہ جاتے ہیں سب چیز دیتے ہیں ہممریک نے بہت اچھے بڑھائے جاتے ہیں ساماناستی ہو کر کو شاوٹ دیتے ہیں ہاں میں جب چاہتے ہیں یہاں پہ اچھے۔ یہاں پہ اچھی مجھے نہیں لگتا یہاں پہ کوئی پروبلم ہے وہاں تھوڑا وہ یہاں پہ تھوڑے وہ جگہ نہیں ہے تو اس کی پروبلم ہے بس میں بھی ایٹ پہ پڑھتی ہے ہم ایک سیرہ ایک کلاس میں ہوتا ہے اپنا اپنا کلاس ہوتا ہے اور صرف سیکنڈ تھرڈ ہوتا ہے ہاں سر یہاں پہ ایک بلنگ ہوڑی جائے پھر بھی تھوڑا بہت ہوتا ہے یہاں پہ اور سیکنڈ کوئی کم بہن ہی ناپڑتا ہے سیکنڈ ایسی ہوتا ہے اپنا روٹ باروپیین بہت اچھی طریقے سے دیکھ رہی ہیں بہت ساری فیسلٹیز ہیں یہاں پہ بہت اچھے طریقے سے پڑھاتے بھی ہیں تھوڑا پرابلم ہے یہاں دو کلاس ایسے ہی رہتے ہیں ایک ہی سکول کلاس میں بہت اچھے ہونے چاہے یا یہاں تھوڑا پرابل ہوتی ہے یا گراؤنڈ کی پرابل بہت اچھا ہے بہت اچھے تیرے سے پڑھاتے ہیں آپ کو ہاں بہت اچھے سے پڑھاتے ہیں ہاں دیتے ہیں بہت اچھے پڑھاتے ہیں باقی بچہ بھی اچھے یہاں پہ بہت اچھا پڑھاتے ہیں پریویٹ سکول سے زیادہ یہاں پہ اچھا پڑھاتے ہیں